ویلکم ٹو آور چینل ہارپل جیو کا ڈراما سریل گھاٹا بہت ہی اچھا بن چکا ہے آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارہے کہ نائلہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہوتی ہے وہ رانیہ سے کہتی ہے کہ تم جو کچھ بھی کری ہو غلط کری ہو تم ایک بیٹے کو اس کی ماں سے چھیننا چاہتی ہو یہ بات سنکر رانیہ کہتی ہے کہ میں فیصلہ کر چکی ہوں میں تو کبھی بھی اس کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی چاہے حمزہ مجھ سے جتنی بھی محبت کرتا ہو بس میں فیصلہ کر چکی ہوں میں اندوس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہنا چاہتی ہوں یہ بات سنکر بہت ہی زیادہ اب تو پریشان ہوتی ہے نائلہ نائلہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے ایسا مت کرو حمزہ تم سے محبت کرتا ہے تم اسے شادی کر کے اسی گھر میں رہو گی یہ زد چھوڑ دو کہ میرا بیٹا تمہارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا رانیہ کہتی کہ یہی بات تو میں نے حمزہ سے منوانی ہے اگر وہ یہ بات مان جاتا ہے تو وہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے یہ بات سنکر نائلہ کہتی کہ تمہیں شرع مانی چاہیے ایک بیٹے کو اس کی ماں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھیننا چاہتی ہو یہ بات سنکر بہت زیادہ اب تو رانیہ بھی پریشان ہوتی ہے رانیہ کہتی کہ بس میں فیصلہ کر چکی ہوں اگر حمزہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کا ساتھ چھوڑ دے گا تو میں اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ خوش رہوں گی آنے والے اپیسوڈ میں ہم یہ بھی دیکھنے جارے ہیں کہ حمزہ اب بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ غصے میں سانے سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کتنی بار دھکے مار کر نکالوں میں تم سے محبت نہیں کرتا یہ بات سنکر سانہ کہتی ہے کہ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی میں رہنا چاہتی ہوں اگر تم رہنے دو گئے تو ٹھیک ورنہ خود کو بھی برباد کر دوں گے اور تمہیں بھی یہ بات سنکر حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے حمزہ کہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی کاری ہو غلط کاری ہو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھوڑا سا وقت لگے گا سب کو ٹھیک ہو جائے گا یہ سب کو جب آنے والے اپسوڈ میں دیکھنے جارے ہیں دوستو آرپل جیو کا ڈرام مصر گیل کارٹا اگر آپ نہیں دیکھ رہے تو ضرور دیکھیں اور مارچانوں کو سکرائب کر لیں تقنیہ انوال ویڈی کو نارٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اللہ حافظ اپنا اور پننگر والوں کا اچھی طرح سے خیار رکھیں مارچانوں کو سکرائب کر لیں تقنیہ انوال ویڈی کو نارٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اللہ حافظ اپنا اور پننگر والوں کا اچھی طرح سے خیار رکھیں شکریہ اللہ